بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں شیف زین آپ دیکھ رہے ہیں کوکنگ ویز زین آج میں آپ کے ساتھ پیزا ٹوپنگ کی ریسپی شیئر کروں گا یہ چکن آپ پیزا میں بھی یوز کر سکتے ہیں شوارما میں بھی یوز کر سکتے ہیں بہاری رول وغیرہ میں بھی یوز کر سکتے ہیں بیک پاسٹا میں بھی یوز کر سکتے ہیں اور کافی چیزوں میں ان کا استعمال ہو جائے گا میرے کافی زیادہ دوست اس کام سے وابستہ ہیں جو کہ یہ کام جانتے ہیں پر ان کے پاس ریسپیز نہیں ہیں یہ خاص طور پر ان کے لیے ویڈیو ہے میں آپ کے ساتھ ایک ایک کر کے ہر چیز کی مکمل ریسپی شیئر کروں گا کمرشل ریسپی جس کی مدد سے آپ اپنا کاروبار کر سکتے ہیں آپ یہ ٹوپنگ سیمپل بنا کر ریسٹورنٹ وغیرہ کو سیل کر سکتے ہیں اس کا ذائقہ بہت شاندار بہت لاجواب ہوگا ہے اس کو آپ اپنی پیکنگ میں اپنے نام کی پیکنگ کے ساتھ پیک کر کے اپنا کاروبار کر سکتے ہیں اب آتے ہیں ہم ریسپی کی طرف یہ سب سے پہلے ہم چکن کی کٹنگ کریں گے میں یہ کیوی کی نائفی یوز کرتا ہوں یہ بہت مارشل اللہ ضبورتس رہتی ہیں اور یہ ان سے کٹنگ بہت شاندار ہوتی ہے تو ہم اس کو درمیان میں سے کٹ کریں گے اس طریقہ سے میرے پاس یہ ڈیڑھ کلو چکن ہے پر میں آپ کے ساتھ ایک کلو کی ریسپی شیئر کروں گا یہ ہم نے سائیڈ سے تھوڑی بہت جو چربی ہے وہ اتار لیں گے اس طریقے سے ہم اس کے سٹپس میں کٹ لیں گے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ ہم نے ایک چیسٹ کے ہاف چیسٹ کے تین ہی سٹوں میں اس کو تقسین کر لیا اس کو سائیڈ پر رکھ دیں گے اسی طریقے سے ہم سب کی کٹنگ کریں گے ایک اوپر والی تائے اتار لیں گے اور پھر ہم درمیان سے اس کو تین تائہوں میں کٹ کر لیں گے سارے چکن کی کٹنگ کرنے کے بعد ہم میری نیشن لگائیں گے یہ ہم اس میں ایک چمچ نمک شامل کریں گے اب ہم اس میں ایک چمچ چلی فلیکس شامل کریں گے اب ہم اس میں ایک چمچ گرم مسالہ پورٹر شامل کریں گے ایک چمچ ہم اس میں زیرا دھا نیا پورٹر شامل کریں گے یہ میرے پاس ادرک لہسن کا پیسٹ ہے یہ ہم اس میں ڈیڑھ چمچ شامل کریں گے ایک چمچ ہم اس میں آدھا چمچ ہم اس میں سونٹ پورٹر شامل کریں گے اب ہم اس میں دو لیمن چھوڑیں گے اچھے طریقے سے لیمن کی آپ نے بیج نکال لینے یہ نہیں آنے چاہیے بیج میں پیسے آپ سرکا بھی چھوڑ سکتے ہیں آپ دو چمچ سرکا بھی لے سکتے ہیں دو سے تین چمچ پر لیمن کا جو ٹیسٹ ہے وہ بہت زبردست ہے اگر لیمن لیں تو کیا ہی بات ہو جائے گی چمچ ہم اس میں روز مسالہ شامل کریں گے اس سے بہت شاندار بہت زبردست ٹیسٹ آجائے گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں کون سا روز مسالہ یوز کر رہا ہوں اس کا ٹیسٹ بہت سپیشل ہے اب ہم اس میں 3 سے 4 چمچ کی برابر گی شامل کریں گے شامل کریں گے یہ میں نے دیکھیں ہمیں فریج میں آئل رکھا تھا تو یہ جم چکا ہے یہ پتہ نہیں کس ہلکی سی کمپنی کا ہے اس لیے پر آپ نے اس میں میشہ جو ہے شامل کرنا ہے آئل کی بجا سے یہ آپ میں چپکیں گے نہیں اب ہم اس کو مکس کر لیں اچھے طریقے سے بہت شاندار بہت کمپل کھولو کریں انشاءاللہ آپ بہت زبردست پیزا ڈوپنگ بنانا سیخ جائیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا زبردست یہ ایک دو منٹ میں نے اس کو اچھے طریقے سے مکس کیا ہے یہ اچھے طریقے سے میرینیٹ ہو چکا ہے اب ہم اس کو بیگ کریں گے یہ ہم ایک خوبصورہ سا پیزے والا پہن لے لیں گے اس کے ہم نیچے اچھے طریقے سے آئل گریز کر لیں گے یہ اس طریقے سے ہم نے آئل گریز کر لیا اب ہم یہ چکن کے ہمارے جو سٹپٹس ہیں سار ہی اس میں بچھا دیں گے اگر آپ کے پاس زیادہ چکن ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے ایک دوسرے کے اوپر بھی اس کو رکھ سکتے ہیں کوئی ڈینچن نہیں ہوگی یہ اچھے طریقے سے پھر بھی دیکھ ہو جائے گا ماشاءاللہ پوپ سوزر سا ہمارا ٹکن پہن میں لگ چکا ہے اب ہم دو بٹر پیپر لیں گے یہ اس اس طریقے سے ہم اس کے اوپر بٹر پیپر لگا دیں گے اس کو لگانے کا بہت فائدہ ہوگا یہ جو چکن میں سے ہمارے سٹیم نکلے گی اس کے اندر چکن اس پیپر کی مطلب سے چکن سٹیم ہوتا رہے گا اور بہت جلدی کر جائے گا اس طریقے سے 280 میری اوپر والی ہیٹ ہے اور 240 میری نیچے والی ہیٹ ہمارا preheat ہو چکا ہے اب ہم اس میں چکن کو رکھیں گے اور ٹائمر کو آن کر دیں گے 15 منٹ ہمارے چکن کو رکھے ہو چکے ہیں اب ہم چکن کو باہر نکال کے اس کا پیپر موو کر دیں گے اور پانچ منٹ ہم پیپر کے بغیر اس کو پکھیں گے تا کہ اس کا اچھے طریقے سے پانی بغیرہ ڈرائے ہو جائے ہم نے اس کو باہر نکال لیا ہے یقین کرے بہت شاندار خوشبو آرہی ہے اور یہ بہت زبردست بنے گا یہ ہم نے پیپر کو اب ہم اس کو باہر نکال لیں گے کافی تک اس کا پانی رائے ہو چکے تھوڑا بہت ہے اس کے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا صرف ہم اس کو بیس منٹ بکائیں گے بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی جوسی ہمارا چکن ریڈی ہو چکے ہمارا نکل رہے اور یہ مکمل جو ہے اچھے طریقے سے کل چکے اس سے زیادہ 20 منٹ سے زیادہ ہے اس کو ہر کی نپ دائیں ورنہ اس میں سے جوسی بن ختم ہو جیگا اور یہ کافی ڈرائے ہو جیگا یہ جو پانی ہے اس کو ہم چلنی میں ڈال کے چھوڑ لیں اور اس کے بعد چکن بہت جوسی اور بہت زبردست ریڈی ہو چکے بلکل یہ اچھے طریقے سے بیک ہو چکے اور دیکھ لیں میں اس کو چلنی میں نکال لیا تھا اس کا پانی سارا نچر چکے اب ہم اس تیز چھوری کی مطلب سے کی کیوز میں کر یہ ڈوپنگ آپ پیزے میں بھی یوز کر سکتے ہیں بہاری رول میں بھی یوز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ ڈوپنگ آپ بیک پاسٹا میں بھی یوز کر سکتے ہیں کافی چیزوں میں یہ پیزا ڈوپنگ یوز ہو جائے گی انشاءاللہ میں آپ کو مکمل پیزے کی مکمل بنانا سکھیں گے میں آپ کے ساتھ پیزے کی ریسپی شیئر کروں گا جو کہ الحمدللہ میں نے تقریبا 20,000 رپے میں خرید تھی تو میں اس روز سوز کی آپ کے ساتھ فری میں ریسپی شیئر کروں گا آپ اس کو فولو کریں انشاءاللہ آپ کے پیزے اور اس کو ہم کسی بھی پیک میں ڈال کے ہم فریز کر سکتے اور جب ہم نے اس کو defreeze کر سکتے ہیں الحمدللہ ہماری بہت شاندار بہت زبردست فیزا ٹوپنگ ہو چکی ہے یہ آپ دیکھیں یہ کتنی جوسی اور زبردست اندر تک یہ پکی ہوئی ہے آپ ریسپی بہت زبردست ہوگی یہ اب ہم اس کو کسی بھی شوپر میں ڈال کے فریز ہونے کے لیے رکھ دیں گے کتنی خوبصورت ہماری پیزا ٹوپنگ ہو چکی ہے ہمارے تین پیکٹ بن چکے ہیں ان کو ہم فریز کر دیں گے اور جب ہم نے یوز کر نا ہو ہم اس کو ڈی فریز کر لیں گے اس کو 6 مہینے تک منا کر محفوظ کر سکتے ہیں جب آپ نے یوز کر سکتے ہیں اگر آپ کو ویڈیو بسند آئی ہو تو اس لائک کر 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 اور چینل کو سبسکرائب کر نہ ہو لیں مجاز دیجئے اللہ حافظ